بازار میں مہنگے داموں میں ملنے والی یہ مٹھائی ہم گھر میں بہت کم خرص میں آج بنا کر تیار کریں گے ہم آج بنائیں گے دیڑھ کلو دودھ سے دیڑھ کلو مٹھائی وہ بھی صرف دو چیزوں سے دودھ اور شکر سے اور اسے آپ بالکل آرام سے بنا سکتے کوئی آپ کو کٹھنائی نہیں ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو لارچ تک پورا دیکھیں گے تو آپ بھی ایک دم پرفیکٹ دانے دار مٹھائی بنا سکیں گے جیسے مارکیٹ میں ملتی ہے ویلکم بیک ٹو می کچن میں ہوں رامشوری چلیے شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر دیڑھ کلو دودھ گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے اسے ہم بوائل آنے تک گرم کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بوائل آنے لگا ہے جیسے اس میں بوائل آنے لگے گا ہم اس میں یہاں پر ایٹ کریں گے وینیگر کچھ ڈروپس جس سے یہ دودھ فٹنے لگے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بوائل آ گیا ہے تو یہاں پر ہم وینیگر ایٹ کر دیں گے تو وینیگر ایٹ کرنے کے لئے میں نے ایک کٹوری میں تھوڑا وینیگر لے لیا ہے تو اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کرتے جائیں گے جب تک کہ دودھ اچھے سے فٹنے نہ لگے اس کے بعد اس میں نہیں ایٹ کرنا ہے وینیگر جب تک اچھے سے فٹتا نہیں ہے بس تبھی تک ایٹ کرنا ہے ابھی دیکھئے یہ دودھ جو ہے فٹنے لگا ہے دودھ اب فٹنے لگا ہے لیکن اس سے ہمیں دو سے تین منٹ تک اور گیس پر چڑے رہنے دینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پورا فیٹ الگ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اس کا فیٹ الگ ہو گیا ہے اور باقی کا گرین گرین سا دودھ دکھنے لگا ہے پس اسی سٹیج پر ہمیں گیس آف کر دینا ہے اور اسے ہمیں چھان لینا ہے ایک چھنی سے جس سے کہ اس کا پانی الگ ہو جائے گا اور جو اس کا فیٹ والا پارٹ ہے وہ الگ ہو جائے گا تو اسے ہمیں اچھے سے چھان لینا ہے تھوڑے آرام سے گرم ہے ابھی تو اسے آپ سمبھالتے ہوئے یہ کام کر لیجئے چاہے تو کسی کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں پانیر کو چھاننے کے بعد جو پانی بچے گا اسے پیکیے مت اس سے آپ آٹا گوچ سکتے ہیں روٹی کے بنانے کے لیے اس سے بہت ہی سوفٹ بنے گا آٹا آپ کا اور اس میں اچھا پروٹین بھی ہوگا اب اسے چھان لینے کے بعد اس میں تھوڑا پانی سے اسے واش کر لینا ہے جس سے اگر وینیگر کی سمیل ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی اور اب اسے ہمیں رکھ دینا ہے ایسے ہی اس کا پانی نکل جانے کے لیے تھوڑا سا پریس کرتے ہوئے جو ایکسٹر پانی اسے نکال دیجئے اور آپ چاہے تو اسے ایک کپڑے میں باندھ کے رکھ سکتے ہیں اور میں اسے بھی ایسے ہی چھاننے میں رکھ دیم گی کم سے کم آدھا گھنٹا کے لیے تب تک کہ اس کا سارا پانی نکل جائے گا ایک موٹی کڑائی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں ہم ڈالیں گے دیر لیٹر دودھ دودھ ڈالنے کے پہلے برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال دینے سے دودھ تلی میں نیچے چپکتا نہیں ہے تو اسی لیے جب بھی دودھ پکانا ہو تو پہلے تھوڑا سا پانی برتن میں ہمیں ڈال لینا چاہیے اب اس دودھ کو ہمیں آدھا ہونے تک ریٹیوز کرنا ہے جب تک کہ آدھا نہ ہو جائے تب تک اسے پکانا ہے تو جیسے ہی ایک اچھا سا بوئل آ جاتا ہے دودھ میں گیس کی فلیم کو میڈیم کر کے اسے ہمیں ریٹیوز کرنا ہے کیا تھا اسے ہمیں یہاں پر دودھ میں ملا دینا ہے آپ اگر چاہے تو آپ مارکیٹ سے بھی پانیر الگ سے لا کے اس میں ملا سکتے ہیں جس سے آپ کا سمیں بچ جائے گا اور اگر آپ گھر میں اس طریقے سے فریش پانیر بنائیں گے تو اس سے تو اور ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اسی لیے کوشش کیجئے کہ اس طریقے سے فریش پانیر بنائیں اور اسے ہمیں گریٹ کر کے اس میں ایٹ کرنا ہے میں نے یہاں بھی ایسے ہی پیسز کر کے اس کے ڈال دیئے ہیں لیکن اگر آپ اسے گریٹ کر کے اس میں ایٹ کریں گے تو اس کا بیٹر ریزلٹ آپ کو ملے گا اچھے سے اسے ہمیں مکس کر دینا ہے تاکہ اس میں اچھے سے یہ پورے دانیدار پورا دودھ ہو جائے ہمارا تو اسے تھوڑا سا میش کرتے ہوئے ہمیں دوانا ہے اس میں اور اگر یہ ایسے نہ ہو تو یہ جو پوری والی چھنی ہوتی ہے نا اس سے میں نے پھر اسے میش کر دیا ہے تو یہ پرفیکٹ ایک والی ساروں طرف سے اچھا سا دانیدار سا دودھ ہو چکا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا سا بوئل آ رہا ہے اس میں تو اب ہم یہاں پر شکر ایٹ کر رہے ہیں تو ایک سا شکر نہیں ملانا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے دو سے تین بار میں شکر ملانا ہے تو دیڑ لیٹر دودھ میں میں نے یہاں پر کم سے کم چار سو گرام شکر ملائی ہے تو اسے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کیا ہے تو اسی طریقے سے میں ساری شکر کو اس میں مکس کر لینا ہے شکر ملانا ہے اور پھر اسے اچھے سے پکانا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے شکر ملا کے پکا لینا ہے تو ایسے ہی ساری شکر ملا لینا ہے اور اب یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے گھی تو یہاں پر میں چار چمچ لگ بھگ گھی ایٹ کروں گی لیکن ایک ساتھ نہیں کرنا ہے ایک چمچ گھی ملانا ہے پھر اسے اچھے سے پکا لینا ہے دودھ میں اور اس کے بعد پھر سے ایک چمچ ملانا ہے ہمیں ایسے ہی پروسیس کو دھورانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا سا پک چکا ہے بہت ہی بڑی ایسا ہمارا مشرن تیار ہو گیا ہے سیٹ کرنے کے لیے اب اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھئے جب ایسے ہو جائے کڑھائی چھوڑنے لگے آپ کا مکشر بس تب ہی تک ہمیں اسے پکانا ہے اور اس کے بعد ہمیں گیس کی فلیم آف کر دینی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑی ایسا دانے دار مکشر تیار ہے تو اسے پھر ہم ایک گریس پین میں جسے ہم نے پہلے سے گھی سے گریس کر کے رکھا ہوا ہے اس میں ہمیں اسے ٹرانسفر کر دینا ہے اور چاروں طرف سے تھوڑا سا اسے دبا کے ایک پل کر دینا ہے اور اب اسے ہمیں رکھ دینا ہے ٹوٹالی تھنڈا ہونے کے لیے پوری طریقے سے جب تک یہ تھنڈا نہ ہو جائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پوری طریقے سے تھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو اب آپ اسے منچا ہے پیسے میں کٹ کر سکتے ہیں تو پہلے سائٹ سے اسے کٹ کر لیجئے اس کے کناروں کو نکال لیجئے اور اس کے بعد جتنے بڑے آپ کو پیسے کرنے ہیں تو وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو جتنے بڑے پیسے دکان میں ہوتے میں اسی حساب سے اسے کٹ کر رہی ہوں اور اتنے ہی بڑے میں پیسے سے اس کے بنا رہی ہوں اور دیکھیں میں آپ کو ایک پیس نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا پرفیکٹ یہ پیس بنا ہوا ہے میٹھائی پرفیکٹ بنی ہے اکدم تو اس سے تھوڑا سا آسانی سے آپ نکال سکیں گے آرام سے ایک فورک کی ساعتہ سے میں اسے نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھئے کتنا بڑیہ مٹھائی بن کر تیار ہو چکا ہے ایک دم پرفیکٹ دانے دار مٹھائی بن کر تیار ہو چکی ہے اور جاتے ہی موہ میں گھول جاتی ہے یہ مٹھائی یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہے اس کا ٹیکشر اگدم دانے دار ہے اگدم سوفٹ مٹھائی ہے اور آپ اسے بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور اوپر سے اسے میں تھوڑا پیستہ کے ساتھ گارنش کر دے رہے ہوں جس سے اگدم مارکٹ والا لوک اس میں اب آ گیا ہے تو اسے دیکھ کے کوئی بھی نہیں بتا سکے گا کہ اسے آپ نے گھر پہ ہی بنایا ہے بہت ہی بڑی مٹھائی گھر میں بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس ریسیپی کو ایک بڑھ جرور ٹرائے کیجئے آپ کو یہ جرور پسند آئے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے پلیز لائک شیئر کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین بائی بائی تیکس ور وچین